بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں نووی بحث یہ ہے کہ وز شخصی ہوتی ہے اور وز نوعی ہوتی ہے چونکہ ابتدا میں ہم نے وز کی کچھ اقسام بیان کی تھی اور ہم نے دو طرح کی تقسیمات بیان کرنے کے بعد اب وز کی مزید تقسیمات اس کو بیان فرما رہے ہیں چونکہ مقدمے کے آگاز میں ہم نے کہا تھا کہ ہم اس میں چودہ ابحاظ بیان کریں گے تو مرحوم مظفر ان چودہ ابحاظ میں سے آٹھ ابحاظ کو اب تک بیان کر چکے ہیں آج انشاءاللہ ہم نووی بحاظ کا آگاز کریں گے جو ہم نے چودہ ابحاظ ترتیب دی تھی مقدمے میں فرماتے ہیں ان میں سے جو چوتھی بحاظ تھی اس میں ہم نے بیان کیا تھا کیا انہو لابدہ فی الوزع من تصور اللفظ والمعنا وز میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے لفظ کا تصور ہونا ضروری ہے اور اسی طرح معنی کا تصور ہونا بھی ضروری ہے وعرفتہنا کا اور وہاں آپ یہ بات بھی جان چکے ہیں کہ ان المعنی تارتن یتصورہ الوازعو بنفسی کہ معنی کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ واضح اس کو بنفسی ہی تصور کرتا ہے واخرہ بے وجہی وانوان ہی اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بے وجہی اور اس کو انوان بنا کے اس کا تصور کیا جاتا ہے یعنی یہ دونوں باتیں وہی ہیں جو کہ ابتدا میں ہم بیان کر چکے ہیں اب یہاں پہ میں مقدمتاً کچھ چیزوں کو بیان کرنا چاہوں گا مفردات ہمارے سامنے دو طرح کے ہیں ایک ہوتے ہیں جوامد جن کا مفرد جامد ہے جس کو جامد کہا جاتا ہے اور دوسرے ہیں مشتقات جامد کسے کہتے ہیں کہ جس سے مزید آگے کچھ واضع نہ ہو سکے جیسے الانسان ہے حجر ہے وغیرہ وغیرہ کہ ان سے مزید آگے وضعیت نہیں ہو سکتی اور مشتقی آگے پھر ہمارے سامنے دو طرح کی قسمیں آ جاتی ہیں ایک ہے مادہ اور دوسرا ہے حیعت انشاءاللہ جب ہم آمیر وغیرہ کی بیان شروع کریں گے تو اس میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے مادہ کیا ہوتا ہے اور حیعت کیا ہوتی ہے پھر اسی طرح ہمارے سامنے وضع کی تقسیم آ جاتی ہے چونکہ ہم نے مقدمے میں آگاز کیا تھا وضع کی تقسیمات کے حوالے سے تو اگر ہم وضع کی تمام تقسیمات کو ایک ساتھ جمع کریں تو ہمارے سامنے تقریباً تین طرح کی تقسیمات آتی ہیں پہلی ہے وضع تعینی اور وضع تعیونی جس کو ہم افتدائی مقدمات میں بیان کر چکے ہیں اور اس کے بعد گزشتا چار اقسام جو ہم نے کہا تھا کہ وضع کبھی خاص ہوتی ہے وضع کبھی عام ہوتی ہے اس طرح موضوع اللہ کبھی خاص ہوتا ہے اور موضوع اللہ کبھی عام ہوتا ہے اس اعتباس سے ہم نے چار اقسام تقسیم دی تھی وضع خاص موضوع اللہ خاص وضع عام موضوع اللہ عام وضع خاص موضوع اللہ عام وضع عام موضوع اللہ خاص یہ جو چار اقسام بیان کی تھی یہ بھی وضع کی قسم میں آ جاتی ہے اور تیسری تقسیم ہے وضع شخصی اور وضع نوعی آج ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں کہ وضع شخصی کیا ہوتا ہے اور وضع نوعی کیا ہوتا ہے فعرف ہونا کہتے ہیں جو ہم نے دو باتیں بیان کی کون کون سی لفظ اور معنی کا تصور بھی ضروری ہے اور کبھی کو بار یہ تصور بے نفس سے ہی ہوتا ہے اور کبھی کو بار یہ بے وجہ ہی ہوتا ہے فرماتے ہیں یہ دو باتیں تو آپ اب تک جان چکے ہیں فرماتے ہیں فعرف ہونا اب یہاں یہ بات جاننا بھی آپ کے لئے ضروری ہے کہ ان اللفظ ایزاں قزالی قزالی کا اشارہ کس جانب ہے یعنی جس طرح معنی کبھی بنفسی ہی تصور کیا جاتا ہے اور کبھی بے وجہ ہی تصور کیا جاتا ہے ایسے ہی لفظ کبھی بنفسی ہی تصور ہوتا ہے اور کبھی بے وجہ ہی تصور کیا جاتا ہے اسی کی وضاحت کریں قزالی کی آگے ربما یتصورہ الواضع بنفسی ویضعہ للمعنی کبھی واضح اس کا بنفسی ہی تصور کرتا ہے بنفسی کو میں نے آسان الفاظ میں کیا تھا بنفسی یعنی اس کو تفصیل کے ساتھ اس کی تمام جزئیات اور اس کی تمام خصوصیات اور صفات کے ساتھ اس کا تصور کرتا ہے وَيَدَعْهُ لِلْمَعْنَى اور اس لفظ کو کسی معنی کے لئے قرار دے دیتا ہے واضح کر دیتا ہے کماہوالغالب فی الالفاظ جیسا کہ الفاظ میں ایسا ہی ہوتا ہے فرماتے ہیں فَيُسَمَّ الْوَضْءُهِ نَائِذِن یہ جو مفردات کی واضح ہے فرماتے ہیں اس قسم کی واضح کو کہ جہاں پہ لفظ کو اس کی تمام خصوصیات کے ساتھ تصور کیا جائے اس کو وضع شخصی کا نام دیتے ہیں یہ ہوگی پہلی قسم وَرُبَّمَا يَتَصَوَّرْهُ يَتَصَوَّرْهُ کے اندر ہوا زمیر جائے گی الْواضعِ کی جانب اور کبھی کبھار واضع تصور کرتا ہے کس کا اس لفظ کا یہ ہو زمیر جائے گی لفظ کی جانب کس طرح تصور کرتا ہے بے وجہ ہی وعنوان ہی اس کو وجہ بنا کر اپنے افراد کے لئے اور اس کو معنون کے لئے عنوان بنا کر اس کا تصور کرتا ہے فَيُسَمَّلْ وَضْعُ نُوعِ یا اس طرح کی وض کو وضعِ نُوعِ کا نام دیا جاتا ہے اب تک کی بات سے ہم نے کیا خلاصہ نکالا کہ وض میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے لفظ اور معنی کا تصور اور لفظ کا تصور دو طرح سے ممکن ہے دیکھیں ہماری ساری بحث یہاں سے واضح ہو جائے گی لفظ کا بھی تصور ضروری ہے معنی کا تصور بھی ضروری ہے معنی کا تصور جس سے انداز ہی کیا جائے گا اس کو ہم نے گزشتہ بیان کر دیا اب ہم لفظ کے تصور کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں لفظ کا تصور ہمارے سامنے دو طرح سے ممکن ہے اگر ہم تصور تفصیلی کریں تفصیلی سے مراد کیا ہے یعنی اس کی تمام خصوصیات کے ساتھ اس کا تصور کیا جائے اگر واضح ایسا تصور کرے تو اسے وضع شخصی کہتے ہیں جیسے زید کا تصور کرنا اب زید کیا ہے زید کس طرح کا انسان ہے اس کا قد کیسا ہے اس کا رنگ کیسا ہے وہ کون کون سی خصوصیات کا حامل ہے اس میں کون کون سی صفات پائی جاتی الہ آخری اس کو کہیں گے وضع شخصی کہ آپ نے کیا کیا آپ نے یہاں پہ لفظ کا تصور کیا اور جو خارج میں موجود زید تھا اس کے لئے آپ نے اس کو قرار دے دیا یہ ہوگی تصور تفصیلی یعنی وضع شخصی کی مثال لیکن کبھی کو بارہ ہوتا ہے تصور اجمالی بے وجہ ہی ہوتا ہے یعنی اس کو انوان قرار دیا جاتا ہے جبکہ حقیقت میں اس کے افراد پر نظر کی جاتی ہے فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کا تصور کیا جائے تو اس کو وضع نوعی کہتے ہیں انشاءاللہ وضع نوعی کی ابھی مثال بیان نہیں کی انشاءاللہ آگے ہم اس کی مثال تفصیل کے ساتھ بیان کریں اس پر تفسرہ بھی کریں گے فرماتے ہیں وَمِثَالُ الْوَضْعِ النوعی الْحَيْعَاتُ فرماتے ہیں وَضْعِ نوعی کی جو ہمارے سامنے مثال ہے وہ کیا ہے حیعات ہے حیعات جیسے فعل ماضی ہے فعل مضارع ہے اسی طرح فائل کی حالت وغیرہ یہ سارے کے سارے ان کی جو حیعت اور حالت ہے جس مثال کے طور پر ماضی کا سیگہ فعلہ ہے یا فائلہ ہے یا فعلہ ہے یہ کہہ فعل ماضی کی حیعت ہے مضارع کیا ہے مضارع جیسے یفعلو ہے یفعلو ہے یفعلو وغیرہ فائل کی حیعت کے جیسے فائلن زاربن شاربن وغیرہ یہ فائل کی حیعت ہو جائے گی اور مادہ کیا ہوگا جو اس کے وزن پر آئے گا مثال کے طور پر اگر ہم فعل ماضی کو لیتے ہیں تو جو زاربہ ہے اس زاربہ میں ہمارے سامنے دو طرح کی صورتیں آ جائیں گی ایک ہے مادہ زاربہ اور دوسری ہے حیعت زاربہ مادہ زاربہ کیا ہے جیسے زواد را اور با یہ کہیں گے اس کو ہم کہیں گے مادہ زاربہ انشاءاللہ عوامر کی بحث میں اس کے متعلق تفصیل آ جائے گی اور حیعت کیا ہے زرب کی فائل کی جانب نسبت جو ہم کہہ رہے ہیں زاربہ زیدن زیدن مارا تو ہم زرب کی نسبت دینے زید کی جانب تو یہ کیا ہے اس زرب کی حیعت کو بیان کر رہا ہے کبھی اس کی فائلیت کو بیان کرتا ہے کبھی اس کی مفعولیت کو بیان کرتا ہے الہ آخری تمام تفصیلات جو کہ علم اس طرف میں آپ اس کو پڑھ چکے ہیں تو کیا نتیجہ نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ جو حیعت ہیں چونکہ ہم حیعت کو بیان کر رہے ہیں اور ہمارا معنی حنوفی یہی ہے حیعت مثال ہے وضع نوعی کی کہ اس میں کیا ہوتا ہے ہم نوع کو مد نظر رکھ کے اس کے افراد کے لیے اس کو ہم وضع کر دیتے ہیں اب عبارت پر ذرا گور کیجئے گا مثال الوضع نوعی الحیعات وضع نوعی کی مثال کیا ہے حیعات ہیں جتنی بھی حیعات ہیں مثال فعل ماضی کی ہے فعل مدارک کی ہے فائل وغیر کی اس میں شامل ہو جائیں گی فَإِنَّ الْحَيْعَاتَ غَيْرُ قَابِلَتِن لِتَصَوُرِ بِنَفْسِحَا فرماتے حیعت کو بذات خود تصور کرنا بِنَفْسِحِ تصور کرنا ممکن نہیں ہے یعنی اس کو تصور تفصیلی نہیں کر سکتے اس کو ہم وضع شخصی قرار نہیں دے سکتے بَلْإِنَّمَا يَسِحُ تَصَوُرُهَا فِي مَادَّةٍ مِن مَوَادٍ لَّفْزِ فرماتے اس کا تصور کرنا صحیح ہے جب مواد میں سے ہم کوئی مادہ اپنے سامنے رکھیں گے جیسے کہ ہم نے اس مثال میں زارابہ کا مادہ رکھا یہ زعاد رابہ یہ مادہ ہے اور اس کو ہم حیعت یعنی فعلہ مثال کے طور پر جو فعلہ یہ کہہ ہے حیعت ماضی ہے اس کے مقابلہ ہم نے اس کو وضع قرار دے رہے ہیں کہ حیعت کلمت زارابہ مثلا جیسا کہ مثال کے طور پر کلمہ زارابہ کی جو حیعت ہے یہ اسی زمن میں آ جائے گی وہی حیعت الفعل الماضی فَإِنَّ تَصَوُرُهَا لَا بُدَّا أَن يَكُونَ فِي ذِمْنِ زَادِ وَرَّاعِ وَلْبَاعِ فرماتے ہیں کہ اس کا زواد را اور با کے زمن میں تصور کیا جائے گا یعنی اکیلی حیعت کو دیکھنا چاہیں اگر ہم زرب کی کسی فائل کی جانبی اس بات دینا چاہیں تو فرماتے ہیں اکیلی حیعت ہمیں کام نہیں دے گی بلکہ حیعت کے لیے ہمیں کوئی مادہ تلاش کرنا پڑے گا جس سے مادے کے زمن میں یہ اپنے معنی اور مفہوم کو مخاطب تک پہنچائے گی فرماتے ہیں زوا را با اس کے زمن میں اس کا تصور کیا جائے گا جو فائلہ کا وزن ہے ہم جس سے ہم علم السر میں پڑھتے ہیں زوا را با بروزن فائلہ تو فرماتے ہیں یہ جو فائن لام ہے وزن والی فرماتے ہیں یہ کیا ہو جائے گی ہمارے سامنے اسی مادے کی مثال قرار پا جائے گی تو یہاں تک کیا واضح ہوا واضح یہ ہوا کہ وضع نوعی میں کیا ہوتا ہے وضع نوعی میں ہم ایک فرد کو انوان قرار دے کر اس کے تمام افراد کے متعلق گفتگو کرتے ہیں فرماتے ہیں حیعت کا مادہ کے بغیر وجود نہیں ہو سکتا یہاں تک تو بات یہی واضح ہو رہی ہے کہ حیعت اکیلی کچھ نہیں ہے جس طرح ہم نے گدشتا کہا تھا کہ حروف کے مستقل حیثیت نہیں ہے جب تک کہ کلمات مستقلہ اس کے ساتھ نہ آ جائیں اس طرح فرماتے حیعت کی اکیلے کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ مادہ کو بارحال عزم کرنا ضروری ہے فرماتے ہیں مواد ہمارے پاس دو چار دس پندرہ نہیں ہے بلکہ بہت ساری تعداد میں ہیں وہ فرماتے ہیں اتنے زیادہ مواد ہیں مواد یعنی مادے کی جمع اتنے زیادہ مواد ہیں کہ ان سب کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے فلابدہ من الاشارت الہ افرادہا بے انوان عام فرماتے ہیں کہ اس کے افراد کی جانب اشارہ کرنا ضروری ہے بے انوان عام وہ جسے ہم نے تیسری تقسیم میں کیا تھا کہ ہم انوان عام لے کر آئیں گے اور اس کی وجہ سے ہم اس کے افراد کی جانب اشارہ کریں گے فیاض اوک اللہ حیعتن تکونو علا زینات فعلہ فرماتے ہیں جو فعلہ یا فعلہ یا فعلہ جو بھی مثال آپ لینے ہیں فرماتے ہیں جو اس کے وزن پہ ہوگی ہم ہر اس حیعت کو وز کر دیں گے فعلہ کے وزن پہ او زینات فعل یا فعل ان کے وزن پہ او غیر امام مفعولن وغیرہ مفعلتن مفعال وغیرہ الہ آخری جو تمام تفصیلات جو تمام اوزان علمصرف میں بیان ہو چکے ہیں تو مادہ اور حیعت کو مد نظر رکھتے ہیں ہمارے سامنے دو تین چیزیں اہم ہیں ایک ہے اس دنیا میں مواد کی تعداد بہت زیادہ ہے جیسے دو حرفی تین حرفی آپ حروف تحجی جو آٹھائیس حروف تحجی ہیں ان میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا ہے پھر تیسرے کے ساتھ الاخر جب ملاتے چلے جائیں گے تو کلمات اتنے زیادہ بن جائیں گے کہ ان کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے اور جب اس قدر زیادہ ہے تو واضع کے لئے تمام کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں نتیجہ مادہ کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کو افراد کے زمن میں تصور کریں اور تیسرا کہہ ہم ایک حیعت تشکیل دیں گے اور اس کے مطابق مادہ کا تصور ہوگا مواد چونکہ عام ہے اور حیعت خاص ہے جیسے فائلہ ہے فائلہ ہے فاولہ ہے یفعلو ہے یفعلو ہے یفعلو وغیرہ فرماتے تو وضع عام ہوگی اور اس کا موضوع خاص ہوگی جو گدشتہ ہم نے وضع کی چار اقسام بیان کی تھی ان میں سے تیسری قسم میں آ جائے گا چونکہ وہاں پہ معنی تھا یہاں پہ لفظ زفر کتنا ہے اگر معنی کا ہم تصور کریں وضع عام اور موضوع خاص ہو تو یہ اس قسم میں شامل ہو جائے گی اگر ہم لفظ کا تصور کریں اور وہاں پہ وضع عام اور موضوع خاص ہو تو یہ وضع نوعی ہو جائے گی وَيُتَوَسَّلُوا الْا تصورِ ذَلِكَ الْعَام جب واضع وضع کرے گا تو وہ کیا کرے گا سب سے پہلے اس عام کا تصور کرے گا کس طرح بے وجود الحیعت فی احد المواد فرماتے ہیں مواد میں سے کسی ایک مادے کے زمن میں اس کا تصور کرے گا کا مادت فائلہ یفائلہ یفعولہ مادہ فائلہ فائلہ کا تصور کرے گا اللہ تی جرات الاسطلاحاتو علیہ اندہ علماء العربیق جس کی استلاحات علماء عربی کے نزدیک جاری ہوتی ہے نیچے ایک نقشہ ہے اس نقشہ کو دیکھ کر آپ کو بہتر انداز میں سمجھ آ جائے گا یہ ہے مواد مواد جی کی کسرت کیا ہے ہم ان مواد کو حیعت کے مقابلے میں قرار دے دیتے ہیں یہاں تک بات ہوگی ہماری مکمل وضع کی ہم نے جو قصہ میں وہ بیان کر دی وضع نوئی اور وضع شخصی آگے دسویں مقدمہ بیان کر رہے ہیں جو ہم نے مقدمے میں ہم نے چودہ بحث ترتیب دی دسویں بحث کیا ہے وضع المرقبات مرقبات کی وضع کون سی وضع ہے اور کس طرح کی وضع ہے کون سے مرقبات ایسے ہیں جن کی وضع ہو سکتی اور کون سے ایسے جن کی وضع نہیں ہو سکتی یہاں تک ہماری بات کس کے بارے میں چاہ رہی تھی اور کچھ ایسے مفردات تھے جن کا معنی مستقل تھا کچھ ایسے تھے جن کا معنی غیرے مستقل تھا مفردات کی بات یہاں مکمل ہوئی اب یہاں سے آگے مرقبات کی بات کو شروع کر رہے ہیں مقدمہ جو حیعت کسی معنی کے لیے قرار دی گئی ہو اس میں دو صورتیں ہیں تارتن تکون فی المفردات فرماتے ہیں کبھی کبھار تو یہ مفردات میں ہوتی ہے اور وَأُخْرَا اور کبھی کبھار مرقبات میں ہوتی ہے پہلے اوپر مفردات کی مثال دے رہے ہیں پھر نیچے مرقبات کی مثال دے رہے ہیں تارتن تکون فی المفردات کبھی کبھار تو مفردات میں ہوتی ہے فرماتے ہیں جس طرح کے مشتقات کی حیعت ہے جن کے متعلق ہم گزشتہ بحث کر چکے آگے بنشارہ جب مشتقات کی بحث آئے گی وہاں پہ بھی تفصیل دوبارہ آ جائے گی وَأُخْرَا فی المرقبات اور فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار حیعت کو وضع کیا جاتا ہے ایسے معنی کے لئے جو معنی مرقب ہو مفرد نہ ہو مثال پہلی مثال کل حیعت ترکیبیت بین المبتداء والخبر فرماتے ہیں جس طرح کے مبتداء اور خبر کے درمیان جو ترکیب ہوتی ہے جس کو ہم ترکیب تام کا نام دیتے ہیں کیوں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے مبتداء اور خبر کو آپس میں جوڑنے کا فرماتے ہیں لَإِفَادَتِ حَمْلِ شَئِنِ عَلَى حَمْلِ شَئِنِ تک ایک چیز کو دوسری چیز پر حمل کیا جا سکے یہ فائدہ ہوتا ہے جملہ خبریہ کا وَقَحَيْتِ تَقْدِيمِ مَا حَقُّ حُتْتَاخِیرِ اس طرح فرماتے ہیں اس چیز کو مقدم کرنا جس کا حق کیا ہے مؤخر کیا جائے مثال کہ تو مفعول ہے مؤخر ہوتا ہے لیکن بعض اوقاتم کیا کرتے ہیں اس کو ابتداء میں لے آتے ہیں کیوں لَإِفَادَتِ الْإِخْتِصَاص تاکہ اقتصاص کو ثابت کہہ جائے اقتصاص کا ایک باب ہے علم و ناہِ مبادل عربیہ وغیرہ میں آپ اس کی تفصیل ملاحظہ فرما سکتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلا وَزْ کی دو قسم ہیں وَزْ مُفرَدات اور وَزْ مُرَقْبَات پھر مرَقْبَات کی دو قسم ہیں مرَقْبِ تَام اور مرَقْبِ نَاقْبِ یہ ساری کی ساری تقسیمات جو علم و ناہ میں بیان ہو چکی ہیں مرَقْبِ تَام کی دو قسم ہیں مرَقْبِ خَبْرِی اور مرَقْبِ انشائی وَمِنْهُنَا تُعْرَفُو فرماتے ہیں یہاں سے معلوم ہو گیا کیا اَنَّهُ لَا حَاجَتَ اِلَا وَزْءِ الْجُمَلِ وَلْمُرَقْبَاتِ فِي اِفَادَتِ مَعَانِيهَا زَائِدًا عَلَى وَزْءِ الْمُفْرَدَاتِ بِالْوَزْءِ شَخْسِ وَلْحَيْعَاتِ بِالْوَزْءِ النُوئِ اب یہاں سے حقیقت میں مرمو مظفر ان تین صورتوں کی جانبی اشارہ کر رہے ہیں جو کہ مرَقْبَات کے باب میں پائی جاتی ہیں جملوں اور مرَقْبَات کے بارے میں ہمارے سامنے تین صورتیں آتی ہیں پہلی کیا ہے وَزْءِ مُفْرَدَات جملہِ ترکیبی جسلام نے جملہِ خبریہ مثال کے طور پر ترکیب دیا فرماتے ہیں مُفرَدَات کی وضع کرنا جملہِ ترکیبی کی صورت میں جیسے زَائِدًا قائمُن زید مبتدہ ہے قائمُن اس کی خبر ہے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں زید جو ہے وہ ایک الگ معنی پہ دلالت کرتا ہے اس معنی مستقل ہے اور قائمُن الگ معنی ہے اب قائمُن کی حیعت کو دیکھیں تو یہ فائل ان کے وزن پہ ہے یعنی اس میں فائل ہے اور زید ان کو دیکھے تو جامد ہے اس سے آگے مزید مشتق نہیں ہوتا ایک جامد ہے ایک مشتق ہے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تو تعلق نہیں ہم نے دو مفردات کو اٹھایا اور ان کے درمیان حیعتِ ترکیبی قائم کر کے ان کو آپس میں جوڑ دیا پہلی تو یہ قسم ہوگی دوسری کہہ ہے وَضْ حیعتِ ترکیبی یعنی ہم وَضْ کیا کرتے ہیں براہِ راست ہم ایسا جملہ بنا دیتے ہیں کہ جو کہ حیعتِ ترکیبی پر دلال کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں جو حیعت ہے اس میں وہ کیا ہے ایعاقہ ہے یعنی ایعاقہ کا حق کیا ہے اس کو مؤخر کیا جائے اس کو بعد میں لائے جائے لیکن ہم یہاں پہ اس کو مقدم کر کے اس خاص حیثیت کے مطابق ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے اس ایعاقہ کے اوپر غور کرنا اور اس کو ہم منحصر کر رہے ہیں اور جو ہمارے سامنے تیسری قسم آ جاتی ہے وہ کونسی وہ ہے وضعِ مجموعِ مرکب یعنی مرکب کی پوری بما حیثیتِ مرکب وض کرنا فرماتے اس قسم کے بارے میں اختلاف پائے جاتا ہے کہ یہ قسم صحیح ہے یا نہیں اسی کے مطالق مروم مدفر اشارہ فرمارے گوھر کیجئے گا وَمِنْ هُنَا تُعْرَفُ فرماتے معلوم ہو گیا یعنی جو جو تین قسم ہیں ان تین قسموں کی بات کر رہے ہیں فرماتے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے جملوں اور مرکبات کو وضع کرنے کی کون سے فی افادتِ معانیہا زائدن علا وضعِ المفرداتِ بِالوضعِ شخصی وضعِ شخصی کے ساتھ مفردات کو جوڑ کر اس سے جملہ بنانے کے علاوہ وَلْحَيْعَاتِ بِالوضعِ نُوئی یہ جو دوسری والی تقسیم ہے اور وضعِ نُوئی کے ساتھ حیعات کو وضع کرنے کے علاوہ یعنی ان دو قسموں کے علاوہ لا حاجتہ علاوہ وضعِ الجملے والمرکبات ہمیں تیسری قسم کے یہاں پہ کسی قسم کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کماکیلہ جیسا کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بھی قسم ہے فرماتے قسم تو ہے لیکن میرے نزدیک صحیح نہیں کیوں جناب مرمو زفر فرماتے بَلْحُوا لَغْوُن مَحْذُن میرے نزدیک یہ بیجا تقسیم ہے بیجا تقسیم کیوں ہے اس کی تفصیل آگے پھر بیان فرمارے ہیں فرماتے وَلَعَلَّ مَنْ زَحَبَا اِلَا وَضَحِحَا اب ایک جانب سے کیا کر رہے ہیں مرمو زفر اس کی توجی بیان فرمارے ہیں فرماتے تیسری قسم کے بارے ہمارے سامنے دو قسم کے نظریات آتے ہیں پہلا کیا ہے یہ قسم صحیح ہے کیونکہ ہماری مراد حیعت جملہ ہے نہ کہ مادہ جملہ یہ بنیادی جملہ کے جس پر غور کرنا ضروری ہے یہ افراد کہتے ہیں کہ قسم صحیح ہے کیونکہ ہماری مراد حیعت جملہ ہے نہ کہ مادہ جملہ لیکن مرمو زفر کے نظریات کے تقسیم درست نہیں ہے کیوں اس لئے کہ یہ جو مادہ جملہ اور حیعت جملہ کو مراد لے رہے ہیں فرماتے ہیں یہاں لینا درست نہیں کیوں اس لئے کہ پہلی تقسیم میں مادہ جملہ کی بات کی تھی اور دوسری ہم نے حیعت جملہ کی بات کی تھی فرماتے ہیں یہ ان کا کہنا اور اس سے مجموع جملہ مراد لینا میرے نزدی کے درست نہیں ہے اور یہاں پہ نزال لفظی ہو جائے گا اور یہاں ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا فرماتے ہیں جو اس کول کے قائل ہوئے یہ والا جو کول فرماتے ہیں کہ ممکن ہے انہوں نے ارادہ کیا ہو حیات ترکیبیا کا حیات جملہ کا ارادہ کیا ہو نہ کہ جملے کا بحیثیت مجموع ارادہ کیا ہو مجموع کی مراجعہ یعنی اس میں مادہ بھی شامل ہو اور اس میں حیات بھی شامل ہو زیادتاً علاوض اجزائحہ مفردات سے ہٹ کے مجموع بے ماہ ہوا مجموع اس کو مراد لیا ہو اس صورت میں ہمارا جو نزا ہوگا وہ لفظی ہوگا اور یہ اس کا مقام نہیں ہے خلاصہ کیا ہوا آج کے درست کا وضع مفردات کی تین تقسیمات ہیں دو ہم نے گزشتہ بیان کی اور تیسری ہم نے آج بیان کر دی وضع شخصی میں لفظ کا تصور تفصیلی اینوئی میں لفظ کا تصور جا وہ اجمالی ہوتا ہے وضع مرقبات کی تین صورتیں متصور ہیں جن میں سے پہلی دو قسموں کا مصنف نے قبول فرمایا ہے لیکن تیسری قسم کو قبول نہیں فرماتے کیونکہ دو قسمیں مقصود متقلم کو پہنچانے کے لیے کافی ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ